میرے گجرہوالا کے بہشور پاکستانیوں میرے سمجھاتا کہ میرے رہور نے مجھے بڑا زبرتست میرا استقبار کیا لیکن گجرہوالا آج آپ نے رہور کا ریکارڈ توڑ دیا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ شرون بھی اور شعور بھی اب گجرہوالا نوجوانوں میری آج آج یہ میری بات یاد رکھنا ہوں آج کا دن یاد رکھ لو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن یاد رکھ لو کیونکہ میرے والد صاحب اکراماللہ خان ویازی ایک نوجوان تھے جب انیس سو چالیس بیس مارچ کو جدھر اب منارہ پاکستان ہے وہاں پاکستان کی قرار جہاں جب بھاری گئی تو میرے والد صاحب اُدھر تھے اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں اُدھر تھا جب پاکستان کی قرار دار جب قائد اعظم لیے تب اسے مینکو پار کہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہم اُدھر تھے بچے تھے ہمیں تو بتاتے رہے آج آپ ساتھ بھی اس دن کو یاد رکھیں کیونکہ آپ ایک دن اپنے بچوں میں بتائیں گے کہ میں گجرہ والا میں میں اس اس مجمع میں شامل تھا جنر حقیقی آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور کامیاب ہوگی جہاں ہم اس پلک کو جو قائد اعظم کی مشن تھی جو ہمارے علامہ اقبال و نذہیاتی بینر کی خواب تھی ہم انشاءاللہ اس طریق میں شامل ہے ہم سب جب ہم اس کو پہلے حقیقی طور پر اس قوم کو آزاد کریں گے اور پھر اس کو ایک عظیم قوم بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ سب نوجوانا آپ اس کا حصہ ہوں گے کیونکہ نوجوان تھے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو آپ جیسے نوجوان تھے اس میں جنہوں نے شرکت کی اور انگریز سے ہمیں اعزادی دلوائی قائد اعظم کی قیادت پہ آج یہ جو شوروں کا بنا ہے یہ جو ٹاکو کی کیابنٹ ہے اور ان کے جو سہولتکار ہیں جو ان کے ہینڈلر ہیں جو جب فیصلہ کرتے ہیں بند کمروں میں کہ جی آج آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چور ہے اور ان کے اوپر کاروائی ہوئے ان سیاسمتانوں پہ اور پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ نہ رو دے دیا اب پاک ہو گئے تاکہ پھر سے لوٹے ہیں پھر وہ لوٹتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں یہ چور ہے ان کو چور ثابت کرتے ہیں وہ چور ثابت ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے اور پھر بند کمروں میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جی آج یہ پاک ہو گئے ہم نے فیصلہ کر دیا ان کو انہا رو دے دو دو میرے خجرہ بھانا کے نوجوانوں آج ہم یہاں سے پیغام دے رہے ہیں ان کو کہ ہم بھی بھر بکریان نہیں ہیں ہم گائے بہن سے نہیں ہیں کہ جب چاہے تو ٹھنڈے مار کے روخے در موڑ دو اور پھر آپ نے جب فیصلہ کیا تو ان کوئی در موڑ دو ہم انسان ہیں اور ہم دنیا کی طریق کا سب سے عظیم لیڈر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پاکستانیوں اس کی امت ہیں اور اس نے ہمیں اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا فرمان ہے عمر بالمعروف بنہین المنکر کہ تم اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا اللہ نے ہمارے پر فرض کیا ہوئے ہمارے پر اور بدی پرائی باطل چوروں کے خلاف کھڑا ہونا جہاد کرنا اس نے اس کا حکم ہے تو میرے پاکستانیوں یہ وقت ہے اگر ہم یہ چوروں کو جو پیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اگر ہم پیر پکلیوں کی طرح ان کو قبول کر لیا آپ سب کا کوئی مستقبل نہیں ہے پیر پکلوں کے کوئی مستقبل نہیں ہوتا جاندروں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اشرف المخلوقات اللہ کی سب سے بڑی مخلوق وہ اس کی پرواز اوپر ہوتی تب ہے جب وہ اللہ کے فرمان پہ چلتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ پہلے تو عمر بالمعروف کہ چوروں کے خلاف کھڑے ہو یہ تمہارا فرض ہے جو معاشرہ چوروں کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا جو معاشرہ پدی کو قبول کر لیتا ہے جو کرپشن کو پڑا نہیں سمجھتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پندرہ سو سال پہلے فرمان ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ہیں اور پڑے ڈاکوں کو وہ نیم پکرتی ہے اور رہنا رو دے رہتی ہیں تباہ ہو جاتی ہے قوم یہ جو وقت ہے مجرم والا روجوانوں یہ وقت پھر واپس نہیں آئے گا اس انقلاب کے اثر میں چاہتا ہوں آپ سب شامل ہو اسلام آباد کی طرف جب میں اسلام آباد پہنچنے لگوں گا میں ادھر سے سارے پاکستان کو حضوری نے ہی کہ آپ کو اگر گاڑی کی ضرورت ہے اگر گاڑی نہیں ہے بس پہ آ جانا بس نہیں ہے موٹر سائیکل پہ آ جانا موٹر سائیکل نہیں ہے تو سائیکل پہ آ جانا اور اگر سائیکل نہیں ہے پیدل آ جانا آ الہا الہا اللہ اللہ تیرے سے ہم مادہ کرتے ہیں کہ سوائے تیرے ہم کسی کسی کے سامنے نہیں سہر چکاتے ہیں نہ ہم ٹکوں کے سامنے ہیں نہ پیسے کے سامنے ہیں نہ خوف کے سامنے یہ لانا سرہ اللہ جیسا مجرم یہ قاتل یہ وہاں سے بیٹھ کے دو ٹکے کا آج بھی وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے لانا سرہ اللہ تمہارا بھی وقت آ گیا ہے زیادہ دیر نہیں ہیں زیادہ دیر نہیں ہیں تمہارا جو اس وقت پسینے چھوٹ رہے یہ کہتے ہیں یہ وہاں سے بیٹھ کے دو ٹکے کا آدمی وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے لانا سرہ اللہ تمہارا بھی وقت آ گیا ہے زیادہ دیر نہیں ہیں تمہاری جو اس وقت پسینے چھوٹ رہے ہیں میں جانتا ہوں ہر دوسرے در بیان دیتا ہے کہ جی ہمیں اور پیسے چاہیے ہیں ہمیں اور پولیس چاہیے ہیں سن سے پولیس مگوا دی ہے تیس ہزار پولیس اکٹھی کر دی ہے اور اکتالیس قوڑ پر ہے اس قوم کو خاص کر رہا ہے سلام اللہ جب عمر شباز شریف اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جتنا بزدر شباز شریف ہے میں نے اترا ہوں زرنے کا نور سے زراب بزدر ہے وہ موار شریف ہے مگر تمہارا خیال ہے کہ وہاں بیٹھ کے چوہے ہمیں دمکیا دے رہے ہیں میں یہ تمہیں اچھا میری پیشن کوئی زبا یہ دو تمہیں ساری پولیس یہ دو تمہیں ساری پولیس بھوائی ہے یہ میری پیشن کوئی سن لو جب ہم اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے یہ سن لو قاتل سلام اللہ سن لو جب ہم اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے یہ میری پیشن کوئی سن لو کہ جس پولیس کے اوپر ہے بیتنا کروڑ اور بیاء خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہاں بھی پاکستاختی ہیں وہ بھی چوروں کے خلاف ہے تو انشاءاللہ ایک تو ہم نہ پہنچ رہے ہیں دوسرا دجھرا مارا نہ جا رہو مجھے پہلے یہ بتاؤ مجھے ہاتھ اگا کے بتاؤ کہ تم پہنچوں گے اسلام آباد وقت آگیا ہے حلف لینے کا یہ ہاتھ اٹھا کے آپ سب کے حواظ پرال حلف لینے میں یہاں سے فرم گا آپ نے ریپیٹ کے نظارے آپ نے موبائل فون نکال دے اس کی لائٹ آر کر دے پیچھے تاک اور بلند کر دے ہاتھ تیاری کر دے ٹھیک ہے شروع کریں تیار ہو لائٹ سمجھ گا جی شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی پاکستان کے آئین کی ہم ہمیشہ پاستاری کریں گے ہم ہمیشہ ہر کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور باطل کو رد کریں گے اور ہم اللہ کے سوا کبھی کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جتو جہد کریں گے جتو جہد کریں گے اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو خاندی اور ناصر ہو گجاہوالا گجاہوالا آج میری آج کا جن نہیں بھولوں گا کبھی کبھی میں نہیں بھولوں گا جس طرح آپ نے نکل کے جس جنون سے اور جذبے سے میرا استقبال کی اور عزت دی آپ کا پور پاچھ میا سبی چادری اور دارک جوکر رزوان اسلام پاچ آپ سب کا شکریہ سارے میرے کجرمالا سب کا شکریہ